اسلام علیکم ویلکم ایک تو ماری یوٹیوب چینل مائی نیمی زمات اور آج میں آپ لوگ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آگیا آج کی ویڈیو ٹاپ آفی سیریز کے اپیسوٹ ایٹھ ہے اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ لیجیبیلٹی اور ریڈیبیلٹی کیا ہوتی ہیں اور یہ کن بلاؤں کے نام ہیں جو کہ ہر ڈیزائنر کو جون سا وہ سننے کو ملتے ہیں کہ ان چیزوں پر فوکس کریں ان چیزوں پر فوکس کریں تو یہ دیکھتے ہیں یہ چیز کر لیتی ہیں اس میں سے پہلے دیفائن کر لیتے ہیں کہ ریڈیو لیٹی کیا ہوتی ہے ریڈیو لیٹی سیمپل الفاظ میں یہ ہے کہ کتنا ایزی ایک ڈیزائنر نے آہ اگر کوئی بک کا پیج بنایا ہے ڈیزائن کیا ہے تو وہ کتنا ایزی ہے جس میں لانگ ٹیکسٹ ہوگی یاد رکھیں میں لمبے ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں جیسے کہ آپ کی کوئی ٹیکس بک ہے آپ کے کریکلم کی اس کو اگر آپ پائے رہے ہیں تو وہ کتنا ایک ڈیزائنر نے اچھی جاب کی ہے کہ اس ٹیک کو بناے مراد کہ اس میں یہ نہیں کہ سٹوری ٹیلنگ کی میں بات نہیں کر رہا اس ٹائم پر اس ٹائم پر میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ سیٹ آف رولز اس نے کیسے اچھے فالو کی ہیں جس سے جون سے وہ آپ کو ریڈ کرنے میں ایزی ہو یعنی کہ آپ کو جون سے وہ اگر آپ ایک لائن سے دوسری لائن میں شفٹ کر رہے ہیں تو آپ کو دوسری لائن روڑنا آسان ہو یہ نہ ہو کہ آپ دوسری سے تیسری لائن میں چلے جائیں پہلی چیز یہ دوسری چیز یہ کہ آپ کو جو ورڈز ہیں ان کے درمیان ڈیفرنس ہے اس کو جنسا وہ ریڈی بیلیٹی میں کنسیدر کیا جاتا ہے اچھا جی کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو انوال ہوتے ہیں ریڈی بیلیٹی کو امپروو کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ لیجی بیلیٹی آ جاتی ہے اسے لیجی بیلیٹی کا آپ لوگوں کو ابھی نہیں پتا ہوگا اس کو تھوڑی دیر میں ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم سپیسنگ اور کلر کی بات کر لیتے ہیں جب بھی آپ نے ریڈی بیلیٹی امپروو کرنی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ایک لائن کے اندر کتنے کریکٹرز آ سکتے ہیں کتنے کریکٹرز آنے سے مراد اس کا بھی ایک تھوڑا سا تھم رول ہے جو کہ تھوڑا سا اینڈ پہ جا کے ڈسکس کریں گے کہ کتنے کریکٹر ایک لائن کے اندر ہونے چاہیے اور سپیسنگ میں جو دو مین چیزیں آ جاتی ہیں ریڈی بیلیٹی کے لیے وہ آ جاتی ہے ٹریکنگ اور لیڈنگ جیسے کہ میں لاس فیلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹریکنگ جو یوز ہوتی ہے آپ کے جو لانگ ٹیکس لکھاؤ اس میں ویڈو اور آر فنس کو ختم کرنے کے لیے تو اگر میں وہ ویڈیو نہیں دیکھی ٹریکنگ کی آپ کو آر فنس ویڈیوز کا نہیں پتا تو اوپر میں لنک لگا دوں گا اب وہ جا کے ویڈیو پہلے دیکھ سکتے ہیں تو سپیسنگ کے تھو یعنی کہ ٹریکنگ اور لیڈنگ ٹریکنگ کے تھو آپ سمپلی آر فنس ویڈیوز کو آوائیڈ کر سکتے ہیں سیمیلی لیڈنگ کے تھو جون سے وہ آپ اسینڈر اور ڈیسینڈر کا مکس ہونا جون سے وہ بچا سکتے ہیں جب اب یہ توجہ دے بچائیں گے تو آپ کی ریڈی بیلیٹی تھوڑی سی امپروو ہو جائے گی اس کیس میں سیکنڈلی کلر کے بات آتی ہے اب تک جو میں نے باتیں کیوں میں نے وائٹ بیگراؤنڈ اور بلیک ٹیکس پہ بات کی ہے اب جو میں باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ تھوڑی سی کلر بیس کرنے جا رہا ہوں جیسے کہ ایسے کلر جن کا کنٹراس آپس میں اچھا نہیں ہوتا یعنی کہ اگر آپ ییلو لائٹ ییلو کے اوپر وائٹ ٹیکس میں لکھنا شروع کر دیں تو وہ آپ کو ایزلی ویزیبل نہیں ہوگا اس طرح کے کلرز آپ چوز کریں جس کے اندر آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہو آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہوں کہ کیا لکھا ہے یہ ساری چیزیں جون سے یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ریڈی بلیٹی کو افیک کرتے ہیں کہ کیا وہ اچھا ریڈی بل ٹیکس ہے یا نہیں ہے اوکے جی تو سپیسنگ اور کلر کی میں نے بات کر لی تھوڑا سا بریفلی بات کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا کیونکہ آپ کو ٹریکنگ کا بھی پتا ہے لیڈنگ کا بھی پتا اور اگر آپ کو لیں میری پیشلی ویڈیوز دیکھی ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جگہ کہ میں کس کونٹیکس میں بات کر رہا ہوں اور اب میں جو میں نے چیز جسکس کرنی ہے وہ میں نے لیجیبلیٹی ڈیسکس کرنی ہے نو لیجیبلیٹی کیا ہوتی ہے آہ لیجیبلیٹی کچھ حد تک کنٹرول میں ہوتی ہے اور کچھ حد تک کنٹرول میں نہیں ہوتی سو پھر اس کو ایزی الفاظ میں بتاتا ہوں آہ اگر آپ آہ کچھ فانٹس دیکھیں جیسے کہ فیوچرا کی بات کر لیتے ہیں آہ فیوچرا میں اگر آپ ایلسٹریٹر لکھتے ہیں اور کوشش کریں کہ جو ایلسٹریٹر کا آئے ہے وہ کپیٹل لکھیں اور باقی سارے سمال لیٹرز میں لکھیں تو ایسا کرتے ہیں لکھ کے دیکھ لیتے ہیں میں اس طرح پر ایلسٹریٹر اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے چیزیں جونسا وہ تھوڑی سی ایزی ہو جائیں لیٹس ہے کہ میں نے آہ بیگراؤنڈ ریموو کرتا ہوں کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ میں بلیک اور وائٹ میں ہی رہ کے آپ کو چیزیں سکھا سکوں تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آہ چلیں فیوچرا کر لیتے ہیں فانٹ کو تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے تو یہ میں نے فیوچرا لکھا اس ٹائم پہ اور اس ٹائم پہ اگر آپ صرف فوکس کریں تو آپ کو آئے اور ایل میں بہت کم نظر آتا ہے اور کبھی کے بار اگر آپ کے پاس لینٹھی ٹیکسٹ ہو تو آپ آئے اور ایل کو جانسا وہ آپس میں کنفیوز کر دیں گے تو اس چیز کی بات کر رہا ہے وہ کہ لیجیبیلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنی اچھی طرح جانسا وہ کچھ دو لیٹرز کو جانسا وہ ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں تو اس چیز میں جانسا وہ سیرف فانٹ جو ہیں وہ گیم لے جاتی ہیں کیونکہ ان کے اینڈ پہ جانسا سیرف لگا ہوتا ہے اور جیسے کہ میں اجھر ہی آپ کو ایک اور چیز دکھا جاتا ہوں کہ میں اسی ٹائم پہ کو جانسا وہ میں لکھتا ہوں جو کہ ایک سیرف فانٹ ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جانسا وہ ہر لیٹر ایک دوسرے لیٹر سے مختلف ہے اور آپ کو یہ ریٹ کرنے میں ایزی ہو رہا ہے تو یہ چیز جو کی جاتی ہے یہ لیجیبیلٹی کے اندر کی جاتی ہے کہ ٹیکس کتنا لیجیبل ہے اچھا جی اس کے بعد جو کچھ فیکٹرز جو ہوتے ہیں لیجیبیلٹی کو ایمپروو یا کرنے کے لیے کہ لیجیبیلٹی بہت کام لیجیبیلٹی بہت زیادہ ہے اس کیس کے لیے کون کونسے فیکٹرز ہیں پہلا فیکٹر ہے ایکس ہائٹ کا اچھا اینیٹیمی کی میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اینیٹیمی کیا کیا ہوتی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اوپر لنک لگا دوں گا اینیٹیمی جو کہ ایکس ہائٹ بیس لائن ساری چیزیں ہوتے ہیں وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا ایکس ہائٹ کا فیکٹر کیوں انوالب ہوتا ہے اگر آپ کی یہ اب یہ ایسا فیکٹر ہے جو کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ نے ایک specific font use کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں اگر ایکس ہائٹ زیادہ یا کم ہے تو اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہاں آپ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ فون دوسرا چوز کریں جو کہ میں نے second میں بتایا ہے تو ایکس ہائٹ اتنا ریڈیبل نہیں ہوگا مثال کے طور پہ میں الیسیٹر کے اندر چلا جاتا ہوں اور لیٹسے کہ میں رولرز اوپن کر لیتا ہوں اگر آپ کو ایکس ہائٹ کا نہیں پتا تو سمال لیٹر اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس کو ہم ایکس ہائٹ کرنسل کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ یہ جو یو کی ہائٹ ہے یہ اتنی ہے سمیلرلی میں یہاں پہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا فانڈ ڈھونڈ لوں جس کی ایکس ہائٹ تھوڑی سی کام ہو تو لیٹسے کہ نہیں یہ بھی نہیں تھوڑا سا تردد کرنا پڑے گا اس چیز میں تاکہ آپ کو ایزیلی جونس ہے وہ سمجھ آ سکے بھر آپ کو آئیڈیا سمجھ آ گیا ہے کہ اگر ایک فانڈ ہے جس کی ایکس ہائٹ اتنی ہے اور دوسرا فانڈ ہے جس کی ایکس ہائٹ اس سے کم ہے تو یہ والا فانڈ جونس ہے وہ زیادہ لیجیبل ہوگا دوسرا فانڈ سے لانگ ٹیکس کے اندر یاد رکھے میں ابھی بھی جو بات کر رہا ہوں میں لوگو اور ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا اسٹم پہ میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ آپ کے پاس لنسی ٹیکس آتا ہے ریڈ کرنے کے لیے میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں تو ایکس ہائٹ ایک مین فیکٹر ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی بھی لنسی ٹیکس لکھ رہے ہیں تو آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے کہ جو فانڈ ہے اس کی ایکس ہائٹ ان لیٹرز آپس میں ایزیلی ہو جاتے ہیں ای سی اس طرح کے لیٹرز آپ کے لیے ایزیلی ہو جاتے ہیں اگر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ آپ لیجیبلیٹی کو اور زیادہ امپروف کرنے کی طرف لے کے آپ جا سکتے ہیں ان چیزوں کو تو اس کے لیے جونس ہے وہ اگر آپ کو میں ایک چھوٹا سا بات بتاؤں تو عمومن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے موڈرن چیز شو کرنی ہے فانڈس کے اندر تو ہم سینس سیرا فانڈس کو یوز کریں گے لیکن انفرورچنیٹلی جب بھی آپ کی بات آتی ہے بکس کی اور میگزین کی تو وہاں پہ پریفرنس جونسا وہ سیرا فانڈس کو دی جاتی ہے کیونکہ ان کے ہر لیٹرز کی جو شیپ ہے وہ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے اور ان کے درمیان ایزیلی ان کو ڈسٹنگویش کر سکتے ہیں آپ تو جب بھی آپ کے لینسی ٹیکس آئے گا تب آپ جونسا وہ سیرا فانڈس کریں گے اور سیرا فانڈس کی آپ کو میں تھوڑی بہت ایک دو باتیں بتا دوں ایک تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کے جو لیٹرز ہوتے ہیں ان میں سیرا فوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایزیلی ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اور آپ ایزیلی اگر لینسی ٹیکس لکھو تو اس کو ریڈ کر سکتے بنسبتا سین سیرا فانڈ کے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو میں رول بتا دوں کیونکہ ایک لائن کے اندر کتنے کریکٹرز ہونے چاہیئے تو وہ سیمپلی آپ فیفٹی ٹو ٹو سیونٹی کریکٹرز جونسا وہ ایک لائن کے اندر رکھ سکتے ہیں اگر آپ جیسے کہ ایک میں ایلسیٹری اوپن کر لیتا ہوں اور لیٹس سے کہ یہ والا ٹیکس ہے تو یہ کولنمز میں ٹیکس لکھا ہو ہے اور اگر ایک لائن میں لکھا جائے تو ایک لائن کے اندر یعنی کہ اگر آپ نے پوری ایک بک کا پیج کور کرنا ہے جیسے کہ لیٹس ہے کہ میں اس ٹائم پر اس کو سائٹ پر کر لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا جانس پر بڑھا دیتا ہوں تو اگر میں نے یہ والا ایک میرا بک کا پیج ہے اور اگر میں نے اس کو کور کرنا ہے تو میں کوشش کروں گا کوئی میری ایک جو لائن ہے اس کے اندر سیمٹی ٹو کریکٹرز آئیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریٹ کرنے میں ایزی ہوتا ہے جیسے کہ اگر اگر لائن پڑھ رہا ہوں تو میں دوسری لائن میں جانا تو میرے لیے ایزی ہوگا کہ اس لائن کو میں اپنی آئی میں رہا کر دوبارہ اس لائن پہ آکے اس کو ریٹ کر سکوں اگر آپ ورڈز زیادہ کر دیں گے تو میرا فوکس ورڈز پہ ہو جائے گا اور میں دوسری لائن پہ آنا میری لیے مشکل ہو جائے گا سیکنڈ چیز جو کہ میں نے تھوڑی سی ڈسکس کرنی ہے اس حوالے سے وہ یہ کرنی ہے کہ جب بھی آپ کا کولم میں ٹیکس آئے گا تو ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ نے ویڈو اور اور فن کو جونسا وہ کو آوائیڈ کرنا ہے اور وہ چونکہ اب میں تھوڑی سی ریڈی بلیٹی کی باتیں کر رہا ہوں ان کو آوائیڈ کرنا ہے جیسے کہ یہ والا ورڈ ہے ڈی یو آئی ایس یہ تھوڑا سا ڈمی ٹیکس اس لیے اس کا میننگ نہیں ہے اتنا لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے جیسے کہ یہ ایک آپ کے پاس ورڈ آگیا آپ نے اس کو جونسا وہ ختم کرنا ہے تو آپ ٹریکنگ کو ارڈز کر لیں آہ ٹریکنگ کو ارڈز کریں گے تو ورڈز کے لیے کہ لیڈنگ کیا کام کرتی ہے اب میں اس ٹریکٹر پینل اپنا کھو دیتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس آپشن آرہی ہے لیڈنگ کی ٹھیک ہے تو میں نے یہ بتایا کہ آپ کی جو فونٹ کا سائز ہو اس سے ٹو پوئنٹ زیادہ آپ جونسا وہ لیڈنگ کا سائز کرنے سے کہ فورٹی فور اس ٹریکن پر سائز ہے اس کا تو میں فورٹی سکھ جونسا وہ لیڈنگ رکھ دیتا ہوں یہ لیڈنگ جونسا ہے وہ اگر آپ کا لیندھی ٹیکس ہے تو اس کو ریڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا جونسا وہ اس میں اور زیادہ ریڈی بیلیٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیڈنگ کی ویلیو تھوڑی سی بڑھا دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو اسنڈر اور ڈیسنڈر ہیں وہ آپس میں جونسا وہ مرج نہیں کریں گے اور آپ کا ٹیکس ایجلی ریڈ ہوگا ہاں اگر آپ نے لیڈنگ کے ویلیو بہت زیادہ کر دیا جیسے کہ اس ٹائم پر میں ہنڈر کر دیتا ہوں تو اس ٹائم پر بھی ریڈر کے لیے ٹیکس کو ریڈ کرنا مشکل ہو جائے گا تو اگر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جتنا ہو سکے ریڈر کے لیے ایزی بنے ٹیکس کو ریڈ کرنا اور اس کو مشکل نہ ہو ٹیکس کو ریڈ کرنے کے لیے اوکے جی تو آج کی ویڈیو تھی ریڈی بیلیٹی اور لیجی بیلیٹی کے حوالے سے اور آج اگر آپ